بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاکی بابر کے طرح سے جو بہت بڑا مربانہ ہی طرح والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ میری پیارے بین بھائی اللہ کے فضل و کرم سے حیر و حرید کے ساتھ ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں امیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے ہیں آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے آمین سمب آمین اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ میں نے ویڈیو نہیں آج اپلوڈ کر رہی تھی آپ لوگوں کو بتا کہ میں ایک ٹاپک پہ کبھی دو ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی ہوتی میرے ڈیفرنٹ ٹاپک ہوتے ہیں لیکن ابھی کچھ ٹیم پہلے مجھے انسٹا پہ کچھ میسج ملے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ساجدہ کیلئے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں آپ نے بولا ہے کہ ساجدہ بیمار ہے لیکن جو حالات ہیں وہ اس کے باریکس ہیں تو بلکل اسی ٹوپک بھی آگے چلکے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو میری چینل بھی نہیں آئیں پلیز میری چینل کا بھی سبکرائب کریں ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہی تو جی بات یہ ہو رہی تھی کہ ساجدہ سسٹر کی تو آپ کو جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے سنا پہلے تو ان کی بھائی کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اور اس میں شوہی بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کی بہت زیادہ بیمار ہیں امی اور ابو ان کے گھر گئے ہیں تو جو مجھے میسیج ملا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے تو سسٹر کہتی ہے کہ اس کے ابو جو ساجدہ کی ہیں وہ اس کے گھر نہیں جاتے تو اب ایسی کیا بات ہوگی تو انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ ساجدہ جہاں پہلے بیمار ہوتی تھی تو وہ آ کے اپنی امی کی گھر آ جاتی ایون کہ اس کو سر کا درد بھی گھر ہوا تو وہ بھی اپنی امی کی گھر آ جاتی تھی تو اب ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ وہ اتنی زیادہ بیمار ہے اس کو نکداش کی بھی ضرورت ہے تو وہ اپنی امی کی گھر کیوں نہیں گئی تو میں نے ان سے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسپیرلائز دوں اسی وجہ سے وہ نہیں گئی تو انہوں نے بولا ہے کہ دوسری پہلی بات یہ ہے کہ شوہیب اس میں کب آئی ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے اور ساجدہ بھی یوٹیوبر ہے تو ان کے بہت زیادہ سیبکرابر ہیں اتنے اس کے چانے والے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پرشان ہو رہے ہیں کبھی زوہیب کی ویڈیو میں وہ کمنٹ کر رہے ہیں کبھی شوہیب کی ویڈیو میں کمنٹ کر رہے ہیں کبھی ساجدہ کی جو پہلی لاسٹ ویڈیو بھی آئی ہے کچھ دن پہلے اس نے پلیڈ کی ہے اسے پچھا کے وہ کمنٹ کر رہے ہیں تو اپنوں سے زیادہ ہے جو دوسری لوگ نے وہ ساجدہ کیلئے بہت زیادہ فکر ماند ہیں تو ان کا حقہ بنتا تھا کہ اپنی فیملی کو اپ ڈیٹ دینا تو یہ آپ نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو تو میں نے کہا سیسٹر میں نے بولا تھا میں نے زوہیب کی ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں زوہیب کیلئے بولا تھا کہ آپ گھید ہوتے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں ہے تو ان کی ممانی لیکن وہ اس کو آپی بولتے ہیں تو اس نے بولا تھا کہ میں جاؤں گا اور آپ لوگوں سے اپنی آپی کو بھی ملواؤں گا لیکن اس کے بعد وہ باغوں میں آگے پچھے کھیتوں میں پھر بھرا کے گھر آگے کوئی نہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ ویڈیو بنائی حالانکہ وہ اتنی زیادہ اگر بیمار ہے اس کی ابو نے دکان بند کی اپنی شوہ بند کر کے ادھر گئے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ماں بیٹا آگے پیچھے جنگلوں میں گم کے واپس آگے اس کے بعد اگر اس کی اتنی کنڈکشن خراب ہے تو اس کا بھائی گھر آکے وہ تیل والے لڈو بنا رہا ہے ریسپی بن رہی ہے بین اتنی بیمار ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں اور بھائی جو ہیں وہ ایسے ہی گھر میں پھیر رہا ہے اس کا حق بندہ تھا وہاں بچھا کے تھوڑی سی ویڈیو کا کلپ بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا کہ یہ دیکھیں ساجدہ کی سیسٹر کی اتنی زیادہ طبیعت غراب ہے تو زیاری بات ہے سب کوئی دعائیں کرتے ہیں ہم بھی ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں لیکن پھر مجھے میسے چاہے کہتے ہیں کہ سیسٹر کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور بات ہے اس وجہ سے یہ لوگ اس کی اپ ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں یہ کوئی انڈر گرونڈ پلاننگ ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ ان کی ویڈیو نہیں آ رہی تو میں تو اس بات پر یقین نہیں کیا لیکن جیسے وہ سیسٹر مجھے کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ سیسٹر میں آپ کے سارے میسجز جو ہے نا وہ ادھر لگا دیتی ہوں کہ لوگ یقین نہیں کریں گے یہ اپنے طور پر بات کر رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے بولا کہ ابھی فیلال آپ میری وائس ادھر نہیں لگاؤ کیونکہ بات میں اگر کوئی بات ایسی سمجھ جائے ہمیں پتا چلی تو میں آپ کو خود اجازت دوں گی کہ آپ میری وائس لگا دو کیونکہ کچھ لوگوں کی لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے ہم پہ اور ہم جو انہوں نے وہ نہیں کر سکتے لگا سکتے انہوں کے میسجز اسی وجہ سے میں نے پھر انہوں کے میسجز نہیں لگائے لیکن انہوں نے یہ بھی مجھے بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم نے مرد اس کو دوبارہ سے تیار کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساری اتیاری چار دن ہوگئے ان کی ویڈیو نہیں آئی ہے تو وہ کاموں کی سسلے میں بیزی ہوئے اس وجہ سے وہ اپنی ویڈیو نہیں بنا سکے لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ آپ اس کو یہ تو بول دو ویڈیو میں کہ میں ان کے علاقے کے آگے پیچھے کی رہنے والی ہوں میں جانتی ہوں ان لوگوں کو تو پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بات ہوتی تھی وہ اس کے سسرال والے اس کی جو جٹھانی ہے وہ خود یوٹی پر ہے تو سائدہ سسٹر اگر بیمار بھی ہوتی تھی ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا سارا کچھ انہوں نے آکے اپ ڈیٹ کی تھی دی تھی اپ ڈیٹ پر انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوئے میں اپنے بہن بہنیوں کو بتانے کے لیے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن پھر ایسی کیا بات ہوگی ہے چار دن اسے وہ اتنی شدید بیمار ہیں اور ان کے ہزبنڈ ہے وہ بھی ویڈیو بنا سکتے تھے جیسا کہ میں نے بھی بولا تھا ان کے ہزبنڈ بھی ویڈیو بنا سکتے تھے تو ان کے ہزبنڈ ویڈیو بنا سکتے تھے انہوں نے کیوں نہیں بنائیں اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو ہمیں بھی پتا چال رہا ہے لیکن آگے دیکھ جب وہ خود ہی آئیں گے ویڈیو میں تو خود ہی بتائیں گے اور جب ہمیں پتا چلے گا کہ واقعی یہ بات تھی ہم ہی ویڈ کرتے ہیں دور کا دور پانی کا پانی جائے گا جو بھی ہیں بلی تھالے سے بہر آ جائے گی کیونکہ واقعی یہ بات تو سچ ہے جیسے کہ علی مذر نے بھی اپنی ویڈیو میں بھی بتایا کہ سائدہ کے جو بھی مسلم سائلرین وہ ان کی مسرسل اپ ڈیٹ دیتی رہی ہیں تو اب ایسی کیا بات ہو گیا انہوں نے ان یوٹیوب کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کے چھوڑا چھوڑا تو نہیں تھا یہ تو انہوں نے ایک سٹوڈیو بنیا تھا یہاں آکے وہ اپنے ویڈیو وغیرہ بناتی تھی تو انہوں نے کہا تھا اتنی مشکل میں گرمی سردی میں سب چیزیں وہ برداشت کر کے اپنے چھوٹے سے بچوں کو لے کر ادھر مرد اس میں آتی تھی تو پیسے کی وجہ سے ہی آتی تھی تو اب چھار دن سے ان کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے تو انہوں کا پتہ ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو ان کی ویڈیو کے نہ آنے کی ریزن جو ہے وہ بہت بڑی ریزن ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ بھی انشاءاللہ سے جلدی ہم کو پتہ چل جائے گا تب ہی ہم بھی پتائیں گے ان کی طرف سے جب یہ کنفرم نیوز ہوگی تو ہم بھی تب ہی بتائیں گے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رییکشن والے ہیں جو اپنے طور پر کرتے ہیں بات لیکن میں یہاں کہتے ہوں کہ سائدہ سیسٹر کو ابھی جو بھی تباہ و برباد کرنے والی وہ ان کی جو چمچیا نے انہوں نے اس سائدہ کو تباہ و برباد کیا دیکھیں رییکشن چینل والے اپنا کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک یو ڈیوب کی طرف سے دیا گیا ہمیں کونٹینڈ ہے ہم نے اپنی طرف سے کوئی نہیں بنایا کتنے ہی رییکشن چینل والے ہم سے پہلے بھی بنے ہوئے وہ ہر کسی بڑے یو ڈیوبر کی ویڈیو پر رییکشن کرتے ہیں یو ڈیوبر کا فرض بنتا ہے کہ ہم اتنا موقع ہی نیا رییکشن والوں کو دیں کہ وہ ہمارے اوپر بات کر سکیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے ہم یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جب آتے ہیں نا انٹر ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں تو ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں اپنی لائف کا اے ٹو زیڈ کرنا چاہیے شیئر لیکن سائدہ سیجر نے کچھ بھی یہاں پہ شیئر نہیں کیا بین بھئیوں نے پوچھا اس نے ان کے سوالوں کو گنور کیا انہوں نے پوچھا دانے کی در گئے انہوں نے اب جہاں کے انہوں نے یہ ویڈیو میں بتایا کہ دانے میں نے سیل کر دیئے تھے تو سیل کرنے کی وجہ کیا بنی تھی یہ نہیں بتایا اب انہوں نے بتایا جنور سیل کیے دانے سیل کیے لیکن جو بات ہے وہ اب بھی سائدہ سچی نہیں بتا رہی ہیں وہ سارے جھوڑ ہوتے ہیں کوئی بھی بات سچی نہیں ہے اگر آپ لوگ شہاں آکے سچی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو تو ہمیں کیا پڑی ہے ہے کہ ہم آپ کے پر بات کریں ہمیں بات کرنے کے لیے اور بھی بہت سے یوڈیو پہ رہے ہیں جو معاشرے میں گندگی پھیلا رہے ہیں جو اسلام کا بدنام کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی خاصی پردے میں رہ کے آتی ہیں ماشاءاللہ سے سر پر دوبڑ تک کیا اڑا ہوتا ہے جو بھی بات ہوتی ہے نا تعریف کی ہم وہاں پہ تعریف کرتے ہیں جہاں پہ تنقید کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو سائدہ سسٹر کے یہ کہنا بھی چاہیے تھا بولنا چاہیے تھا کہ یہ میں نے صرف ویلاغ کرنے کے لیے میں ہی در آتی ہوں آپ لوگوں نے بولا ہے کہ آپ لوگوں کو گاؤں کا محول اچھا لگتا ہے اسی وجہ سے میں یہاں آکے صرف ویڈیو بناتی ہوں حالانکہ میرا اپنا ایک علاہ دا سے گھر ہے پکا خوبصورت ماشاءاللہ سے گاڑی سب کچھ ان کے پاس ہو لیتا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے فریج نہیں لیا آپ نے واشنگ مچین نہیں لیتی یہاں پہ آکے وہ گھاس ڈالتی ہیں واشنگ مچین اور فریج کو یہاں پہ انہوں نے کون سارے نہ تھا جس جگہ وہ رہتی ہیں وہاں پہ ساری سو لے آتے ہیں تو یہ ان کے جو چانے والے ان لوگوں کے بھی آنکھوں میں پٹی بندی ہے وہ لوگ بھی اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں آپ لوگ نہ اس کو بولے نہ کہ بچوں کو لے کر وہ بچاری ادھر ماری ماری پھرتی ہے آپ ادھر کی بھی لوگ دیکھیں جو بندہ کسی کو پسند کرتا ہے جس کسی کو ڈیلائز کرتا ہے اسے بندی کے کنے ہم لوگ جہاں بھی و میڈیو بنے گئی جہاں بھی ویڈیو بنے گئی ہم لوگ دیکھیں گے پسند کرنا اور بات ہے ڈیلائز کرنا اور بات ہے کچھ لوگ اس کو ضرح جنون کی حد تک ڈیلائز کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کیوں مجبور کرتے ہیں آپ ادھر جائیں دیکھیں سنتگھ backed with ڈیلائز کے بات کیا تھی اور کیا ہوگا ہے ان کے ساتھ اسی کے ساتھ چاہتی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ فیف